تو دوستوں کیسے ہو آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوں گے میں بگوان سے یہی دعا کروں گا کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے تو گائز یار آج کا ٹوپک ہے بلبل برڈ اور بلبل برڈ کے بارے میں آپ کو میں بتانے والا ہوں گائز بہت بائی کمینٹ کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بھئیہ ہمارے پاس جو بلبل برڈ ہے اس کا پاؤں ٹوٹ چکا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں بہت ایزی طریقہ میں بتانے والا ہوں تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور ساتھ میں کمنٹ کر کے جرور بتانا تو گائز یہ جو کہ دو بلبل برڈ پال رکھی ہے اور ابھی آپ کو میں بتا دوں جو کہ آپ کو پاس اگر بلبل برڈ آ جاتی ہے اس کا پاؤں کا جو جوئنٹ ہے گائز وہ ٹوٹا ہوا ہے تو گائز آپ کیا کریں پہلے تو گھر پہ گی اور ہلدی لے لیں اور اسے اچھے سے گرم کر لیں تو گائز اسے اچھے سے گرم کر لگے تو ایک لیپ بن جائے گا اور اس کو الکا تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد میں جہاں پہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے گائز وہاں پہ آپ کیا کر دیں دیرے دیرے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر دیں اور مساج کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے گائز اس کے جو کی روئی ہوتی ہے وہ آپ لگا دیں روئی لپیٹ دیں اچھے سے روئی لپیٹنے کے بعد گائز پاؤں کے پاس میں جو دو لکڑی کی اسٹیک ہے وہ توڑ کر اس کے بان دیں کیوں گائز پاؤں کے جو دو لکڑی ہیں اسٹیک ہے وہ بان دو گے دو لکڑی تو گائز اس کا پاؤں ہے جو کی ہلے گا نہیں اور جو ہڈی ہے وہ ایک جگہ جھڑ جائے گی اور پھر گائز آپ کو یہ پانچ سے سات دن تک بندہ رہنے دینا ہے بندہ رہنے کے بعد میں گائز پانچ سے سات دن بعد میں جو آپ یہ پلاسٹر کھولو گے اس کے بعد میں گائز آپ کو کیا کرنا ہے ڈیلی آپ کو گی اور ہلتی لگانی ہے جس سے گائز جو درد ہے برڈ کا وہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گا اور گائز سات دن میں جو کی بل بل برڈ کی جو ہڈی ہے وہ گائز پاؤں کی جھڑ جائے گی اور بہت ہی اچھے سے آپ کے پاس وہ بل بل برڈ رہے گا اور پھر گائز وہ دیرے دیرے آپ کے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ گائز اس کو عادت ہو جائے گی اور وہ آپ کو جاننے لگ جائے گا کیونکہ آپ نے اس کی مدد کری ہے تو گائز یہ آپ کے ساتھ رہے گا بل بل برڈ کا بچہ اگر آپ کو ملتا ہے اس کی پاؤں ٹوٹا ہوئے یا بڑا بل بل برڈ ملتا ہے تو اس کا پاؤں ٹوٹا ہوئے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور گائز بہت ایزی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ گائز یہ گھر میں آپ کے جو چیزیں ہیں مل جاتی ہے اور یہ آسان چیزیں بتاتا ہوں اس لیے کیونکہ گائز بہت سے بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں میڈیکل ہمارے آس پاس نہیں ہیں تو گھرے ولو چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں گائز آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو یا لائک کر دینا کمینٹ کر دینا اور چینل پر اگر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا تو گائز ملتا ہوں انگلی ویڈیو کے اندر جائنگ وندی ماتھرم